جائے ہند ساتھی ایک بار فیٹ سے سواگتہ آپ کا منڈ اگزام کے یوٹیوب چینل پر کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں ساتھی آپ بہت اچھے ہوں گے سبھی ساتھی فیجیکل اور ٹریٹس کی تیاری کر رہے ہوں گے ساتھی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے سی آئی پی اپ ٹریٹس میں بڑھتی دوہزار تیبیس کے دوستو دوکومنٹ ویریفیکیشن کے بارے میں جہاں ساتھی اور دوکومنٹ ویریفیکیشن میں آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹ چیئے ہوں گے دوستو آپ کو اچھا سے بتا ہوگا کہ فیجیکل اور ٹریٹ کے ساتھ آپ کے ڈوکومنٹ ویریفیکیشن بھی ہونے ہیں تو کون کون سے ڈوکومنٹ آپ کے کب کے بنے ہونے چاہیے کون سا چاہیے کب کا بنا ہونا چاہیے لائسنس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کیا اس بڑھتی میں آپ کو ایکسپرینس کی جورت پڑھنے والی ہے اس کے لئے دوستو کون کون سے ڈوکومنٹ آپ کو چیئے ہوں گے اگر فرم بڑھتے اس میں آپ کی کوئی ب گلتی ہو چکی ہے تو کیسے آپ صدار سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈوکومنٹ میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکت پریشانی نہ ہو کمپلی انفرمیشن کے لئے ویڈیو کے انتق بنے رہے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک سیئر کرنا اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولے گا اور دوستو کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ ہمیں بے جزک کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کوسز کریں گے سبھی ساتھیوں کے جواب دیا جائیں یا دوستو نیکسٹ ویڈی میں ان سبھی کے جو ڈاؤٹ ہے وہ لیے بھی جائیں چلے کمپلی انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا ہوگا کہ دوستو نوٹیس کے علاوہ بھی آپ کو اچھے سے بتا ہوگا کہ دوستو پی ایس ٹی پی ای ٹی ٹی ٹریٹیس ہیں دوستو ڈی وی یہ مکھیت آپ کے تینوں ہی ساتھ ہونے والے ہیں اور دوستو اگر ان میں کسی میں پرکار کی جیسے آپ فیجیکل پاس کر لیتے ہیں تریڈ پاس کر لیتے ہیں دوستو دوکومنٹ میں کہیں بھی کھامی ہے تو اس ب� بھی پرکیریاتیاں باہر ہو سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس سمیہ ہے نوٹیس کے اکورنگ دوستو ساتھ دس جولائی سے آپ کے ہے وہ آپ کی فیجیکل ٹریڈ اور ڈوکومنٹ شروع ہونے ہیں تو ابھی سمیہ ہے تو آپ اپنے ڈوکومنٹ ریڈی کر سکتے ہیں اور دوستو جو بھی ابھی ہیڑتی ہیں وہ اپنے ٹریٹس کی جاری اپنے فیجیکل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور دوستو ایک شاندار تیاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس بار آپ کے کم کمپیٹیشن میں آپ کا ن اسی طور پر سو پرسنٹ سیلیکشن ہو سکے ہیں تو دوستو ہمارے پاس ہے وہ سی آر اپی اپ ڈرائیور پلس دوستو جو اول ٹریڈ ہے ان سبی کے ہے وہ فیجیکل پلس دوستو ٹریٹس کے ہے وہ ہمارے یہاں پوری جیمہ داری کے ساتھ بیس شروع ہو چکے ہیں یعنی کمپلی انگفرمیشن ہم آپ کو ہے ان نمور پر آپ کو ملنے والی ہے جو آپ کی بیچج وغیرہ پیس وغیرہ کی جانکاری آپ کو اس پر ملنے والی ہے خون جمع دارے کے ساتھ دوستو ہم آپ کو ہے فیجیکل اور دوستو ٹریٹس کی شورٹی دیتے ہیں کہ نشی طور پر آپ کا کوالیفائی ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں مائنڈ اگزام ڈرائیونگ سکول نے ڈیفینس ایکیڈمی سیکر رازتان میں ایڈرس دے گا ان ایچ پی پی ٹو بھٹی سکول کے پاس سیکر رازتان پچھلے ایک سال میں ہم نے ریکوڈ توڑ چھسو پلس سیلیکشن دیے ہیں تو اگر آپ بھی حصہ بنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اس بار دوہ جار چو بیس کی دیوالی ایسی آری پیپ کی وردے کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو آر سے جی جان ترکے سے ہمارے ساتھ جڑ کر آپ ایک صدود تیاری کر سکتے ہیں دوستو یہ کمپلیٹ ہمارا ڈرائیور کا گراؤنڈ رہنے والا ہے اٹیچ دوستو ہمارا کیمپس رہے گا جس میں اوشٹل فیشلیٹی رہنے والی ہے رننگ آپ کو ڈیلی پیسز پر کروائے جائے گی تب ہی کو ہے وہ بڑیا رننگ کروائے جائے گی جس کا رننگ کا ٹائم نہیں آرہا وہ ہماری کا رنٹی ہوگی کہ آپ کا رننگ کا ٹائم بھی آئے یہ ساری فیشلیٹیز آپ کو ملنے والی ہے اوشٹل کے ساتھ آپ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور دوستو آگے بات کر لیتے ہیں آپ کے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے یہاں ایکسپرینس کے بارے میں یہاں ساتھ کیوں میں آپ کو شوٹی اور دوستو آپ انفرمیشن آپ نوٹیفیگیشن میں بھی دیکھ لیتے ہیں کسی بھی پوشٹ کے لیے آپ کو ایکسپرینس کی جوڑت نہیں پڑھنے والی ہے دوستو ڈرائیور ہو چاہے دوستو باقی کی ٹریڈ ہو ان کے لیے ایکسپرینس کی جوڑت آپ کو نہیں پڑھنے والی ہے ڈرائیور کے لیے دوستو ہیوی لائسنس کی آپ کو جوڑت پڑھنے والی ہے ایک ایمپورٹن انفرمیشن دے دو کیونکہ دوستو میں نے ایک آٹے لگا رہے کی ہے تو کافی بچوں کے دوستے تین دن پر اس کے ترند بعد ریپلائی یہ میسک یہ جو آپ کے کمنڈ آنا شروع گے کہ سر اس کا ریپلائی کم سے کم ہے وہ تیاری پی پہ نہیں باقی جو ہورسز ہیں وہ 20 سے 65 دن میں ریپلائی دیتی ہے تو میرا آپ کو یہ کہنا ہے کہ جن بچوں کا جو ڈرائیور لائسنس ایک آر دو جار تی بیس کے بعد گا ہے تو وہ تیاری کو ایک بار سٹوب کر سکتے ہیں جب آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آ جائے تو دس جولائی کے آس پاس دن کا ٹریل ٹریسٹ ہو وہی بچے تیاری کریں اور سبھی بچے جن کا لائسنس ایک آر دو جار تی بیس کے بعد کا ہے وہ دس تاری کو کنفرمیشن ہونے کے باد ہی تیاری کریں اپنا سمیں اور اپنا پیشہ ویسٹ نہ کریں کچھ کو یہ لگ رہا تھا کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ اپنی من کی سنتوشتی یا دوستو جس کا دستاری کو ہی آ جائے تو وہ تیاری جیسے ایڈمیٹ کارڈ آئے اس کے بعد شروع کر سکتے ہیں کیا دوستو جن کا دستاری کو کنفرمیشن ہو اس کے بعد آپ تیاری شروع کر سکتے ہیں جن کا ایک آر دو جار تی بیس کے بعد کا ہے ایک آر دو جار تی بیس تک سبھی ڈرائنگ لائسنس اور دوستو سبھی ڈوکومنٹ ہے وہ آپ کے ویلیڈ ہوں گے اس کے بعد دوستو بات کریں گے آپ کا پہلا جو ڈوکومنٹ ہوگا وہ جو آپ کا ہے وہ ایکسپیرنس ایڈگویٹ وہ آپ کو کسی بھی ٹریڈ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹریڈ کے لیے ہے وہ نہیں چیئے ہوگا ایک دیسے کی پوائنر وینگ ہے اس میں ایک سال کا ایکسپیرنس آپ کو جورت پڑھنے والی ہے باقی جو نورمل پوشٹ ہے ان کے اکورڈنگ آپ کو نہیں چیئے ہوگا دوسرا جو مین ڈوکومنٹ ہے وہ دوستو آپ کا کارسٹ سٹریپکٹ ہے یہاں ساتھیو اس کے لیے الگ سیاں آپ کا ہے وہ فورمیٹ بغیرہ بھی دیا گیا پرانتو اگر آپ کے پاس سینٹرل پہلی بات اگر آپ ایسی ایسٹی اور او بی سی سے بلونگ کرتے ہیں تو سینٹرل کارسٹ سٹریپکٹ چیئے ہوگا سٹیٹ کا نہیں چلے گا جو چھے مینے سے رینیوال ہوتا ہے وہ نہیں چلے گا اس کے لیے آپ کو ہے وہ جو سینٹرل کارسٹریپکٹ ہے وہ چیئے ہوگا پہلی بات ہو چکے دوسری بات ہے کہ کتنا پرانا ایسی ایسٹی او بی سی جو کارسٹریپکٹ ہوتا ہے اس کی کوئی بھی ایسی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ وہ دو سال ایک سال تین سال پانچ سال آٹھ سال دس سال پرانا ہوگا تو نہیں چلے گا ایسی کوئی بھی بات دیتا نہیں ہے کنڈیشن یہ لاسٹ میں آتی ہے جب ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوتا ہے تو جن ابھیہرٹی کا زیادہ پرانا ہوتا ہے تو اگر ان کے پاس نیا بھی ہوتا ہے تو دوستو ویلیڈ کر لیا جاتا ہے تو اس میں پریشانی نہیں ہے تو پہلی بات ہو چکی ہے کہ آپ کا سینڈرل کارسٹری دوسری بات یہ ہے کتنا بھی پرانا ہو وہ آپ کا ویلیڈ ہوگا اب کتنا نیا چلے گا اس کے لئے نوٹیفیکیشن کو ہی ریڈ آؤٹ ہم کر لیتے ہیں نوٹیفیکیشن کو ہی دوستو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں اچھا ست سمجھ میں آسکیں اس کے لئے دوستو ایڈیوو سٹیفیکٹ والوں کے لئے بھی ہم بات کرنے والے ہیں ایڈیوو سٹیفیکٹ آپ کو کب کا چی ہوگا اس میں ساپ اور دوستو کلیر اینڈ کٹ لکھ رکھا ہے کہ دوستو crucial date for the claiming SC, ST, OVC ایڈیوو یعنی دوستو جو فارم بننے کی last date تھی اس سے پہلے کے closing date of the description online application یعنی دوستو جو فارم بننے کی last date تھی اس سمیت تک آپ کا ہے وہ SC, ST, OVC اور ایڈیوو سٹیفیکٹ چی ہوگا یعنی دوستو last date کب تھی دوستو last date میں دکھا دیتا ہوں آپ کو last date کے اگر میں دوستو بات کروں تو یہ notification ہے اور دوستو notification کے according home بننے کی دوستو جو last date ہے وہ دوستو ہے پچیس چار دوہجار تیویس یعنی دوستو پچیس اپریل دوہجار تیویس تک دوستو میں بات کروں تو دوستو ایڈیویس کا جو سٹیفیکٹ ہوگا وہ تیویس چوویس کے فیننسل ایئر کا ہے وہ ہوگا تو چل جائے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی جن کا ایڈیویس کا بننے والا ہے اب بات یہ آتی ہے جن کا ابھی سٹیفیکٹ ہے وہ نیا ہے پرانا نہیں ہوگا تو دوستو وہ چیز depend کرتی ہے اس department پہ یا دوستو سیاری پیپ پہ depend کرنے والی ہے میرے اور آپ کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا سیاری پیپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہاں یہ بچہ ابھی کا بھی کر دوستو جنرل کٹیگری میں کاؤنٹ کر لیا جائے گا اگر ان کے پاس بادگا سیاری پیپ ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ کر لیا جائے گا اب سیاری پیپ ڈیسائیڈ کرے گا کیونکہ میکسیم آپ کے پورس ہے بادگا بھی ویلیڈ کر لیتی ہے اب سیاری پیپ پر آپ پورا دارمدار رہنے والا ہے تو یہ ساری انپوویشن ہے اس کے بعد کون کون سے آپ کو ڈوکومنٹ چی ہوں گے اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں لیسنس کیا ایچ 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 تیاری ڈیپنڈنسی آپ کی رہنے والی ہے تو یہاں دوستو ہم بڑھتے ہیں اور آپ کے ڈوکومنٹ ویریفکیشن پر چلتے ہیں کہ آپ کھر ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں کون کون سے آپ کے ڈوکومنٹ چیک کیا جائیں دوستو جو بچے ہے وہ پاس کریں گے آپ کا ٹریٹیس ان سبی ڈوکومنٹ میں آپ کی پہلی بات تیند کی مرکشیٹ ہونے والی ہے جس کے باد ہو تو آپ کہاں کہ رہنے والے کیونکہ یہ ویریفکیشن سٹیٹ وائز ہے تو آپ کے پاس جس سٹیٹ سے آپ نے اپلائی کیا جیسے راجستان سے کیا ہے ڈلی سے کیا ہے حریانہ سے کیا ہے ایم پی سے یو پی سے گجرات سے جہاں سے بھی کیا ہے وہاں کا آپ کو ڈومی شیل ہو نیا چی ہوگا یا پرانا چل جائے گا کتنا بھی پرانا ہو کل گا ہی بنائے وہ اس میں کوئی بھی ایسے بادیتہ نہیں ہے کوئی بھی پریشان ہی نہیں نہیں ہونے والی ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ یہاں کسی بھی ڈیفینس سروینٹ ہے ایکسوریس میں ہے تو اس کا سٹیفکٹ آپ کو اچھی ہوگا یہ ایکسوریس مین کے لئے ہے اس کے علاہ دوستو کار سٹیفکٹ میں آپ کو بتا دیا ہے کار سٹیفکٹ آپ کو اچھی ہوگا اگر دوستو کوئی بھی پہاڑی راج سے ہے یا ہائی ٹو چیز چیز چاہتے ہیں تو ان کو سٹیفکٹ چیئے ہوگا اس کے بات دوستو ہے وہ اگر آپ سٹیفکٹ دوستو 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 دوزار دوزار والے وکٹم سے ہے تو ان کو یہ چیئے چیئے گا اس کے لئے آپ کو یہ ساری آپ کو دوکومنٹ ہے وہ اریجنل فرم میں چیئے ان چیئے لئے آپ کو بتائیں گے اس کے لاب کو بھی چیئے چیئے گا یہ دوکومنٹ ہے جو بھی چیئے میں آپ کو بتائی ہے ان چیزوں کا خیال لگنا اس کے بعد دوستو کچھ ابھی ہے کیونکہ فرم بڑھتے ٹائم ہے وہ کچھ نام میں فرم بڑھنے والے نے گلتی کر دی ہے یا وہ خود سے فرم بڑھا اس میں کچھ گلتی کر دی ہے تو کچھ بھی پریشانی نہیں ہونے والی ہے مین یہ ہے کہ آپ کی جو ارجنل ڈوکومنٹ ہے وہی نام بیلیڈ ہوگا اس کے لئے آپ ایفی ڈیوڈ بنوا سکتے ہیں دو سو ڈائی سو تین سو روپے آپ کے لگنے والے ہیں کہ ہاں میرا یا میرے پتا جی کا یا میری ماتا جی کا یا میری یہ چیزیں ہیں ایک آپ کا ہے ڈیٹو بڑھت گلت نہیں ہونی چھے اس بات کا خیال رکھنے سے یہ ڈیٹو بڑھت والی چیزیں ویلیڈ نہیں ہوگی میرے یہ نام ہے یہ میرے گلتی سے ایڈرس یہ ہے ایڈرس گلتی سے یہ ہو گیا ہے وہ ساری state change نہیں ہونا چھے state آپ کا اس میں ایفی ڈیوڈ کام نہیں کرے گا تو اس کے ایفی ڈیوڈ آپ بنوا لیجے کسی بھی وغیرہ میں آپ کی دیکھت ہو چکی ہے یہ کم کی تیاری کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں اور دوستے بہت اچھی تیاری آپ ہمارے ساتھ جھوڑ کر سکتے ہیں اس کے لئے contact number میں نے آپ کو پروائیڈ کروا دی ہے بہترین CRPV ڈرائی اور دوستو کوک ہے وٹر کے لئے واشر مین بلم آپ کے یا سوری بگلر وغیرہ ہے پوٹر میکینک ہے ان سبھی کے تیاری کے لئے آپ ہمارے ساتھ جھوڑ کر اگر ایک بہت سودڑ تیاریات کر سکتے ہیں اس بار CRPV ٹریٹس میں بڑھتی 2023 سمیں سلیکشن اپنا سنیشیت کر سکتے ہیں ویڈیو میں ساتھ یہ اتنے ملک نیکس ٹیوڈیو میں تب تک لیا آپ شبیہ کا جنگوں کے لئے بہت بہت دھنیواز جہنٹ بھل دیماغ